اور سب سے بڑا جو ایڈیگیشن ڈرم کے بارے میں ہے وہ یہ کہ ستر سال سے ہم امریکہ کے اتحادی تھے اس شخص کے آتے ہی وہ سارا اتحاد اور وہ الائنس ساری تو ایک زمین بھوز ہوئی گئی وہ جا کے اپنی فلرٹیشن میں بیٹھ گئے ہیں بھارت کی گود میں جو پاکستان کا دشمن نمبر ون ہے جس نے کبھی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا ایک تو یہ ہمارا سب سے بڑا گروز ہے جس کی ہم اس کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ را اور انڈی ایس اور سی آئی اے کے کامبینیشن نے جو اس وقت وہ بیٹھ کے سپن بولدک کے علاقے میں افوانستان میں کر رہے ہیں ان تمام تر سازشوں کو اب میرے خیال سے انرد کرنے کا ٹائم بھی ہے اور جیسا میں نے پہلے ایک پروگرام میں شایب آپ کو یاد ہوگا کہا تھا کہ جو پاکستان کی طرف سے ڈوسیرز بھیجے گئے تھے پائیو پرمنٹ ریپریزنٹیٹیو اور سکیورٹی کانسل کو اور دنیا کے اور امپورٹنٹ کیپیٹلز کو اس میں یہ ساری باتیں درج ہیں تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے جیسے کہ حوالہ دیا ہے شایب نے کہ پاکستان کے اندر تو سیاسی جماعتیں پہلے ہی جو تم پزار ہو رہی ہیں اوپر سے اس ڈانلڈ ٹرم ٹرمپ کے سٹیٹمنٹ نے ایک نئی صورتحال پیدا کر دی ہے مگر مجھے ایک بات کی خوشی ہے اور شایب میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس میں میرا ساتھ دیں کہ سب مخالفتیں اپنی جگہ سب اپنے ایشوز اپنی جگہ لیکن ٹرمپ کے بیان کے اوپر قوم کا بیان یا ایک ہے چاہے وہ مسلحہ فواج ہیں چاہے وہ سیاسی قیادت ہے کسی بھی پارٹی کی ہو چاہے وہ میڈیا ہے سب کی ایک آواز ہے اور میں آپ کو ایمان داری سے کہتا ہوں کہ امریکہ اس پہ پریشان ہے اس لیے کہ ان کی طرح سے اب ہم نے دیکھا ہے کہ سوفٹ پیلر چھوڑے جا رہے ہیں آپ یہ کر لیں گے تو ہم یہ بحال کر دیں گے آپ یہ کر لیں گے اچھا آپ یہ تو کر لیں تو اس طرح کا جو گو مگو کی صورتحالے ہو ہم حضرت کے ساتھ ہم اہمی امریکہ کو اپنا دوست کہتے چلے آ رہے ہیں جب بھی مشکل وقت آیا امریکہ نے ہمارا کب ساتھ دیا پیسٹ کی جنگ ہمیں کیا دیا ہوں اکتر وہ آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے بیڑی بیڑا آ رہا ہے وہ بچا لے گا بچا لے گا ہم انتظار کرتے رہے گے ڈھاکہ فال ہو گیا ہماری فوج کے اہد بری ہمارے لوگ کے اہد ہوئے وہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے شویب مجھے یاد ہے کہ ناصر قاظمی نے اس کے اوپر مرنے سے پہلے ایک نظم لکھی تھی جو چھٹے بیڑی بیڑے کے آنے کا ذکر کیا شویب صاحب نے اس نے کہا تھا کہ وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں جو کافلے تھے آنے والے کیا ہوئے تو بڑا واضح اشارہ ہے اس کے اوپر کہ وہ ہمیں وہاں بٹریہ کیا اس کے علاوہ اگر آپ تفصیل مانگنا چاہتے ہیں سر کیاری لوگر بیل پریسلر تنظیم ہمیں کب نہیں روکا لیا ایک پروگرام چاہیے صرف امریکہ کی بٹریل جو ہیں پاکستان کے ساتھ ہم ہی دوستی 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 کرتے ہیں ایف سکسٹین ہم نے رقم ایڈوانس ادا کی بھارت نے باویلہ مچایا ہمیں انہوں نے وہ نہیں دیا جب ہم نے کہا ہمارے پیسے واپس دے دیں تو کہا گیا جنس میں لے لیں یعنی ہماری جو گندم ہم سال کے ہنڈ پہ جلاتے ہیں وہ ان پیسوں کی آپ وہ خرید لیں نیوکلئر پروگرام پاکستان کا جو ہمارا سب سے بڑا ڈیٹرنٹ اور ہمارے دشمن کے لیے دندہ شکن جواب کا سمبل ہے اس کی مخالفت امریکہ نے آج سے تیس سال پہلے بھی نہیں چھوڑی تھی اور وہ آج تک اس کا مخالف ہے نہیں سر وہ تو کہتے ہیں آپ اس کی حفاظت کے اہل نہیں ہیں یہ میں اسی طرف حارتہ دیکھئے یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلئر آرسلنل جو ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہیں میں پوری تاریخ کا حوالہ دے کے کنوکشن کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ نیوکلئر ویپنز اگر کبھی کسی کے انسیف ہاتھوں میں رہے تھے تو وہ امریکہ تھا جس نے نائنٹین فارٹی فورٹی فائیو میں نگا ساکی اور ہیروشیما کے اوپر چلا کے سینکڑوں نے ہزاروں بندوں کا قتل عام کیا تھا ان کو شرم نہیں آتی یہ ڈوب نہیں مرتے غیرت سے کہ اتنا بڑا جھوٹ بول کے کسی دوسرے کو کہتے ہیں کہ اس کے جو ہیں وہ انسیف ہے ہمارے بارے میں آئیے ایے جو انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی ہے تمام یورپین کیپٹل کی لیڈرشپ نے کہا ہے کہ پاکستان کے جو سیف گارڈز ہیں وہ دنیا میں سب سے بہتر ہیں آج تک اللہ کے فضل سے ایک لیک ایک لیپس نہیں ہے ہمارے پروگرام میں جبکہ آپ کو یاد ہے بھوپال میں کیا ہوا تھا ہندوستان میں جی بلکل دیکھیں لوگ کتنے مرکے تھے اور دیئے واقعہ جو نوبل میں ہوا کہاں نہیں ہوا ہر جگہ پہ ہوتا ہے ہمارا سب سے سیف ہے اور یہ سب کو پتا ہے کہ وہاں تک ایکسیس کسی کی نہیں ہے پھر پتہ نہیں کیوں بکواس کرتے ویسے بھی ٹرم صاحب کو تو مسلمانوں سے بخاری صاحب کوئی خاص دشمنی ہے ان کے بزرگ جو پہلے صدور تھے انہوں نے عراق تباہ کیا شام تباہ کیا لیبیا تباہ کر دیا کیونس کونسی جگہ چھوڑی انہوں نے آتے ہی وہ پہلے اسرائیل کے ساتھ گھسے ہیں اور اسرائیل کا گھس کے وہ ہمارے فرسطینیوں کے خلاف کیا بات ہے بھائی وہ بیت المقدس تمہارا تو ہے نہیں تم کون ہوتے ہیں وہاں جا کے اپنا جب شکست ہوئی ہے تو اس کے بدلہ جو ہے وہ سب سے پہلے لگتا ہے ہم سے لینے کے لیے نکلے ہیں اصل میں میرے خیال سے آپ نے بالکل صحیح صرف میں اشارہ کیا ہے جو یہ ریزولیشن وہاں پاس ہوئی ہے اتنی مجورٹی سے صرف نو وارڈ اس کے خلاف آئے تھے وہ حضب نہیں ہو رہی امریکہ کے پریزنڈ کو بھی اور جو ان کے اس حوالے سے الائز ہے ان کو بھی اس لیے کہ نو بندوں کے مقابلے میں ایک سو اٹھائیس غالونیا ملکوں نے جن میں تمام یورپ کے ممالک ایون انڈیا جس کو وہ بہت بڑا ماما جس کا وہ بنتے ہیں اس نے بھی وارڈ ان کے خلاف دے کے ان کے مو پر تھکا ہے لیکن اس کا بدلہ ہم سے لینا ہے ہم ان کے سامنے پہلے آئے ہیں اسرائیل اور بھارت کو خوش کرنے کے لیے ڈانلڈ ٹرمپ جیسا کمینہ شخص ڈانلڈ ٹرمپ جیسا گھٹیا آدمی کچھ بھی کرے گا ایسے مجھے ایک آج بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ مجھے لگتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرف نے ہمیں دھوکہ دیا مشرف نے ہمیں کوئی ہانشاں کوئی نہیں کی بندے بچا لیے سالہ کچھ اپنی مرضی سے کرتا رہا اور ہمیں کھلائی رکھا کیا ایسا تو نہیں ہے دیکھیں دو بندوں کو جن سے ایز ای ملٹری ڈکٹیٹر مجھے نفرت بھی ہے میری ریزرویشنز بھی ہے لیکن میں ان دونوں بندوں کو بہت بڑا قیادر دیتا ہوں ایک جنرلزیہ الحق کو جس نے تمام تر پریشر کے باوجود نیوکلر پروگرام پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور ایک جنرل مشرف کو کہ باوجود اس کے اور امریکنز کو جس طرح سے وہ ٹریٹ کرتا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے میں یورپ کے دوروں پر ان کے ساتھ گیا ہوں اور امریکنز کو تو وہ ایسے کرتا تھا جسے انگلیوں کے اوپر کھلایا جاتا ہے یہ میں آپ کو بالکل کنوکشن سے کہہ رہا ہوں میں نے کہا نہیں ہے اس کا گلاش اکوئے ہاں نہیں وہ گاہر ہے بہت جب یہ بتائیے اپشن کیا رہ گیا اب ہم کیا کریں اس حالات سے نکلنا ہے امریکہ کو کول رکھنا ہے ساتھ میں کیونکہ ہمارے دونوں طرف ملک ہیں آپشن دوسرا جو ہے چین کے علاوہ بھی کوئی ہے پہلے تو ہم ان تین ملکوں کا حوالہ دے دیتے ہیں جو امریکہ کے ہاتھوں اسی طرح تنگ ہوئے اور پھر انہوں نے اپنا راستہ اپنا ہے شمالی کوریا اس کی ایک مثال ہے جس کو میں کوئی بہت بڑا موڈل نہیں سمجھتا کہ ہم اس کو فالو کریں لیکن اس کے بعد ایران ایران نے تمام تر ناکہ بندی کے باوجود سینکشنز رجیم اس سے زیادہ سخت پوری تاریخ میں کبھی نہیں لگی لیکن اس کے باوجود انہوں نے سروائیو کیا اس کے بعد سیریا سیریا کو بھی اسی طریقے سے تباہ کرنے کے لیے جناب امریکہ نکلا تھا لیکن وہاں کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے میرے خیال سے سیریا کے لئے تباہی بہت ہو گئی سر بڑی تباہی تباہی ہو گئی لیکن ملک کھڑا ہے اپنی جگہ ملک کھڑا ہے لیکن ہزاروں سال کے بزرگان دین کے مزارات میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانلڈ ٹرمپ کے اس گھٹیا رویے کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم سیلف ریلائنس کی طرف جائیں جب ہم سیلف ریلائنس کی طرف جائیں گے اور اپنے جو ایست کی طرف ہم دیکھیں چائنہ اور روس کھڑے ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو اور بہتر کریں گے تو میرے خیال سے ایک دن بیٹھ کے یہی ٹرمپ صاحب دانتوں میں انگلی دے کے سوچے سیلف ریلائنس کے لیے پہلے ہمیں انڈیا کی وہ پالیسی یاد رکھنی چاہیے جب اس نے اپنے ملک میں ہر غیر ملکی چیز کے داخلے میں پبندی لگائی تھی ہم تو کھانے کی چنگم ٹوٹ پیسٹ ہر چیز باہر سے منگاتے ہیں کتے کی غزہ مزاک ہو گیا یہاں پہ جب ہم سیلف ریلائنس کی بات کرتے ہیں یہ سب کچھ اس کا حصہ ہے یہ بند کرنا پڑے گا ہمیں سب کچھ کرنا پڑے گا ہمیں اپنے ملکی بنائی ہوئی چیزوں کے اوپر انظار کرنا پڑے گا ساتھ آٹھ عرب ڈالر کی نجائز چیزیں آ رہی ہیں بلکہ ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمیں دنیا کی ہر چیز چائنہ سے سستی اور جلدی مل سکتی ہے ہمیں ان کی طرف دیکھنے کی ضرورتی نہیں ہے ویسے بھی اب تو وہ سڑکیں بن گئی ہیں ساری اور ایک ریڈل میں دینا چاہتا ہوں شوکت عزیز کو آپ کو یاد ہوگا شویب انہوں نے دو ہزار ساتھ میں یہ کہا تھا لوکیسٹ پولیسی اپنا دیجئے بیکاؤز امریکہ جو ہمارے ساتھ کرنے جا رہا ہے آنے والے وقت میں اس کا ایک ہی علاج ہے اس وقت کہا تھا اس نے جب اس طرح کے کوئی انڈیکیٹر نہیں تھے میرے خیال سے آج بھی ہماری ریڈرشپ کو اس پولیسی کے اوپر عمل کرنا ہے بھرزب یہ جو اپنا قبلہ و قبہ جو بیمار پڑے ہیں لنڈن میں جناب عساق ڈار صاحب انہوں نے جو ہماری پولیسیاں کرزے لے لے کہ ہمیں جیس عذاب میں بسا ہے کیا ہمیں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آئی ایم ایف کے آگے مزید جھکنا پڑے گا یہ کوئی راستہ ہے کوئی بچ نکلنے کا یہ بلکل راستہ ہے میں پھر چھوکت عزیز کی مثال دوں گا وہ بہت شکش ہے جس نے پاکستان کی تاریخ میں ہماری جان آئی ایم ایف سے چھڑوائی تھی اور ان سے کہا تھا کہ یہاں سے اپنا بسطرح گول کریں اور دوبارہ مر کے کبھی اس طرف نہ دیکھیں یہ سب سے بڑی نکامی ہے نواز شریف حکومت کی میں بالکل ذمہ داکھ رہتا ہوں ان کو کہ انہوں نے دوبارہ پھر اسی کے آگے جا کے کشکول جو ہے بہت شکول جو ہے بہت شکول جو ہے انہوں نے ہمیں ایران کی طرح فریز کر دیا کہ آپ سے کوئی کام نہیں ہوگا آپ سے کوئی کچھ نہیں خریدے گا آپ کوئی کچھ نہیں بیچے گا یہ ڈرائے کے لیے شعب بہت کافی ہے ہمیں ڈرائے لی جا رہا ہے مختلف حوالوں سے مختلف ذریعوں سے ہمارے اپنے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمیں درائے جا رہا ہے لیکن جب آپ سلف ریلائنس کی بات کرتے ہیں جب آپ ملک کے مفاد کی ملک کی غیرت اور اس کی عزت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں تنق فیصلے کرنے پڑیں گے آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمیں ہر چیز اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی ملک میں ایکسپورٹس کے اوپر اٹھنے والی یہ کثیر سرمایہ غیر ملکی سرمایہ کی صورت میں ہمیں بچانا ہوگا تب ہی ہم سروائیو کر سکتے ہیں نہیں اب دیکھیں کہ ہر چوئے ایک بات بڑی کلیہ ہے کہ یہ تین ممالک ہیں اس وقت ہمارے خطے میں چائنا وہ سب سے بڑا سب سے بڑا طاقتور ہے انڈیا جو اس سے چھوٹا ہے اور ہم ایک تیسرا ملک ہیں اب تینوں کے درمیان مختلف تنازے موجود ہیں کیا اس وقت امریکہ انڈیا کو چائنا کے لیے تیار کر رہا ہے یا ہم سے کوئی انتقام لینا ہے بزریا انڈیا چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے چائنا کا وہ کچھ کر نہیں سکتے وہ اس کا اثر و رسوخ صرف روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں جو کہ وہ ہندوستان کے ثرو کر رہے ہیں وہ ہندوستان کو استعمال کریں گے چائنا اور ہمارے خلاف اور ایک نیا دشمن وقت اخلیق کرنے کے چکروں میں ہے افغانستان کے نام سے جن سے ہمارے تعلقات ایک طویل عرصے تک بہتر رہے کبھی ہمیں اس طرف اپنی فوج کی ڈپلائمنٹ کرنی نہیں پڑتی تھی لیکن جب سے یہ نیکسس آف ایول جو ہے ان تینوں کا اتحاد ہوا ہے ابھی میں اس کو جان کے اسرائیل کو باہر نہیں کرنا ہو ورنہ وہ چوتھا ایول ہے